ہیلے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم تیموری تیموریوں میں پیتے کلینے کھری گھر پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں جیسے کہ ایج کل لاکڈاؤن ہے پرونو وائرس کے وجہ سے کارباری حالات اور جابز جو لوگوں کی ہیں وہ بھی رسک پہ ہیں اور کچھ تو آلیڈی گھر پہ ہیں اور اس لاکڈاؤن کے وجہ سے لوگ کی جو ذہنی حالت ہے وہ اس وقت جو ہے انتہائی ڈسٹرپ ہے گریلو مملات ہو یا کارباری مملات ہو ان میں جو ہے کافی حد تک جو ہے مسائل ہے اور ان مسائل کے ویسے ان معاشی مسائل کے ویسے گھروں میں مسائل ہیں ایسے صورتحال میں جہاں پہ ہم میڈیسن سے لائف سٹائل سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے رب نے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہمیں ایسے سیچوشن میں کیا کہتے ہیں اللہ پاک نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں صبر کرو صبر کرنے والے جو ہے اللہ پاک کو پسند ہیں اس طریقے سے اللہ پہ توکل یہ بڑی اہم چیز ہے کنات شکر گزاری اور محاف کرنا یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں جو لوگ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے وہ پھر دوائیں کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو آپ کو اللہ نے جو آپ کو روحانی طور پہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ روحانی صحت صحت آپ کی بہتر ہے تو ذہنی صحت آپ کی بہتر ہے ذہنی صحت اور روحانی صحت جو ہے جب آپ کی بہتر ہے تو آپ کی جسمانی صحت بہتر ہے جسمانی صحت روحانی صحت اور ذہنی صحت جب آپ کی بہتر ہے تو آپ کی جنسی صحت بہتر ہے تو سب سے پہلے چیز جو ہے ذری بات ہے روح جو ہے اس جسم کا مقین ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روح کی صحت بھی ضروری ہے تو یہ جو صبر کرنا ہوتا ہے جو درگزر کرنا ہوتا ہے شکر گزاری ہے جو اپنے رب پہ توقل ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مشکل سے مشکل سیچوشن کو ٹیکل کرنے میں معاون مددگار ہیں کسی طرح کی آپ کی پوزیشن آپ کی جو مسائل ہیں چاہے آپ کسی مسئیبت کسی پرشانی کا شکار ہیں تو جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں آپ ان کی گلتی و کتائی کو معاف کرتے ہیں آپ میں بدلہ لینے کی جو ہے جس تجو نہیں ہے آپ معاف کردیتے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک جلال ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک انتقام کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بھی سرد پڑ جاتا ہے جن لوگوں میں انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے لوگ سے بدلہ لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ نہ خود سکون سے رہتا نہ دوسروں کو سکون سے رہن دیتا یہی وجہ ہے کہ گھروں میں جو ہے لڑائی جگڑے عام طور پہ ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ پرابلمز جو چلتے رہتے ہیں تو آج کا جہاں پہ ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ تھریپیس کا استعمال کرتے ہیں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی روحانی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کو اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو جو ٹیکنیکس بتائی ہیں جو آپ کو نصیتیں کی ہیں جیسے صبر کرنا محب کر دینا کنات پسندی شکر گزاری اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ چیزیں جو ہیں صحت اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب ایک قسم کی ازمائش ہے ٹھیک ہے تو ہر حال میں آپ خوش رہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ساری مسیبتوں سے مشکلات سے نبد ازماؤنے کا جو ہے ایک نیا جذبہ دیں گی آپ کو ایک خوصلہ دیں گی لائف میں موٹیویشن کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ہمارے ہاں منلز و ویٹیمنز کی ضرورت ہے تو اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جنسی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جذبہ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی روحانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جھوڑیں اللہ کا قرب حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف سٹیل کو بہتر کریں اپنی خوراک کو بہتر کریں دوا آپ نے دس پندر دن ایک مینا کھانی ہے لیکن آپ نے غزہ روزانہ کھانی ہے اپنا لائف سٹیل جو آپ نے ساری عمر اپنا کر رہنا ہے ان چیزوں کو بہتر کریں ہر چیز کی ایک کڑی کا دوسری کڑی کے ساتھ ایک رشتہ ہے تو یہ ساری چیزیں ایک کڑیا ہیں تو اپنے آپ کو صحت مانت و طوانہ رہنے کے لیے ان ٹپس پہ عمل کیجئے خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ thank you